نہیں خدا کی خصم ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ ٹوپی اولڈی نماز پڑھ لیا حج کر لیا اب تو جندت ہمارا اببہ کیا ہے حج کر کے آئے آجی جی ہو گئے خبردار جو مسئلہ کہا نماز پڑھ رہا ہے شادی کیے تو ڈیجا بجھا رہا ہے کہاں گیا اسلام بھئی اب کہاں گیا ہے تو تو ہی نہ ہے اب ڈیجا جو بجھا رہا ہے اسلام کہاں گیا اگر تول رہا تو کم تول رہا ہے اسلام کہاں گیا بات کر رہا تو جھوٹ بول رہا ہے اسلام کہاں گیا تیرے پڑھوس میں جو تیرا پڑھوس ہی رہنا اسے ستارا تکلیب پہنچا رہا تیرا اسلام کہاں گیا کتنی آواز سے آپ گانا بجھا رہے ہیں تمہارے پڑھوسی کو تکلیب بھو رہی ہے نہیں ہے اسلام یہ اپنے پڑھوسی کو تکلیب دیتے ہو ستا آتے ہو نہیں ہے اسلام یہ کہاں گیا اسلام آب مسجد میں گئے مسلمان مسجد سے نکلے تو پھر کہاں گیا اسلام اسلام کہاں ہے قبر تک اسلام ہے جب تک مرو جب تک اسلام کی حالت میں رہو اور اسلام کے قوانین پہ عمل کر انہیں نماز پڑھ ni تو بڑے نیک نم LAN ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جیسے نکلے سارے کا ختم نہیں اسلام ہر چیز اسلام کے مطابق کھیتی کرو تجارت کرو شادی کرو دیا کرو گفتگو کرو سو اٹھو بیٹھو کماؤ کھاؤ پیو ہر چیز اسلام کے مطابق ہو لوگو یہ اسلام ہے یہ اسلام ہے ایسا نہیں کہ خالی نمازیں تو پڑی جا رہی ہیں دالی تو رکھ لی گئی ہے لیکن اسلام کے دوسرے قوانین پر عمل نہیں کیا جاتا یہ اسلام نہیں ہے لوگوں میں تمہیں بتاؤ اسلام کیا ہے میں تمہیں بتاؤ اسلام کیا ہے میرے نبی نے جس رات ہجرت کی میرے نبی کا گھر ہے اور میرے نبی کے گھر کو چالیس مکہ کے کافرون تلوارے لے کے گھیر لیا ماذا اللہ آج محمد عربی کا مڈر کریں گے اسلام تمہیں بتاؤ کیا میرے نبی مزاد کیا دے رہے ہیں پولی دنیا کو میرے نبی کا مڈر کرنے کے لیے چالیس لوگ آگئے کہ آج محمد عربی کا مڈر کریں گے چالیس لوگوں نے میرے نبی کے گھر کو گھیرا کہ آج محمد عربی کا مدر کر کے اسلام کا قصہ تمام کرتے گئے میرے نبی کو وہی آئی مصطفیٰ کو وہی آئی اللہ کا پیغام آیا حبیب مکہ والے خون کے پیاسے ہو گئے اب مکہ چھوڑ کہ تم مدینے کی طرف ہجرت کرو میرے نبی کوئی حکم خدا ہوا میرے نبی نے رات ہی میں ہجرت کا ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ بنایا اسلام بتاؤں آپ کو کیا ہے تبجہ فرمائیے ہم نے تو اگر کسی کا لے لیا تو دینے کو تیار نہیں وہ مانگنے گھر کے چکر لگاتے لگاتے تھک گیا تب بھی دینے کو تیار نہیں سبھی بتا رہا ہوں اور اگر اس سے جھگڑا ہو گیا اس نے مانگا اور ہمیں برا لگا ہم نے کچھ کہ دیا اس نے کچھ کہ دیا جھگڑا ہو گیا تو اب کہے اب تک تو دے دیتا مگر لڑا کیوں اب نہیں دوں گا لڑا کیوں اب نہیں دوں گا قاری عمران کو بلا لیا کہ حضرت ہماری پنچات کرا دو تو کہہرے میں دینے منیں نکر رہا تھا قاری عمران میں تو دے دیتا مگر ان نے جھگڑا لڑ لیا مجھ سے اب نہیں دوں گا یہ اسلام ہے این اسلام حج پانچ کر آیا پڑوسیو کا حق مارے پڑا یہ اسلام ہے عمرہ ہر سال کر رہا ہے پڑوسی کی مینٹ کھٹتا جا کے یہ اسلام ہے نا یہ اسلام نہیں ہے پانچ ٹیم کی نماز پڑھتا ہے اب مسجد کے پنکے کی ہوا بھی کھا رہا ہے نماز کے بغیر یہ اسلام نہیں ہے صرف مسجد کے پنکے کی وہی ہوا کھا سکتا جو صرف نماز پڑھے نماز کے علاوہ جو جا کے مسجد میں لیٹے ہیں پنکے چلنے جائز نہیں ہے اس لیے کہ مسجد کا جو بل جا رہا وہ نمازگیوں کے لیے جا رہا اس لیٹے والے کے لیے نہیں جاتا بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آ رہی ہے ایسا ہوتا ہے مسجد میں پانی گرم ہو رہا ہٹر چل رہا اور پڑوسی خوب مسجد کا وہ پانی گرم بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں تمہارے لیٹے نہیں ہے وہ مسجد بل دے رہی ہے وہ یہ اسلام نہیں ہے بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آ رہی ہے مسجد کے محکمہ اعلان کرو میری مرگی کھو گئی میری بکری کھو گئی اس کی مٹر ٹوٹ رہی ہے اور مسجد تمہیں کس لیے اور اگر امام نہ کرے اعلان تو امام کی جان پہ آ جاتے ہیں اس کے شنیلے پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ کرے گا کیسے نہیں یہ اسلام ہے تیرا آج میں تیجھے اسلام بتاؤں کیا ہے نہیں خدا کی قسم ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ ٹوپی اولڈی نماز پڑھ لیا حج کر لیا اب تو جنت ہمارا اببہ کی ہے حج کر کے آئے آجی جی ہو گئے خبردار جو مسجد اسلام سمجھا رہا ہوں میں آپ کو خدا کی قسم بھائی کہ خالی نماز پر لینے سے سارے حقوق ادا ہو گئے اسلام مکمل ایک ذابطہ ہے مکمل ایک ذابطہ ہے اسلام میں یا تو یہ بتاؤ کہ حضرت اس چیز کا طریقہ نہیں اسلام میں تو پیجامہ پہنو تو کیسے پہنو باندھو تو کیسے باندھو یہ بھی اسلام میں ہے بیٹھ کے پہنو کھڑے ہو تو پیجامہ باندھو یہ سب اسلام میں اتنی باریکیاں ہیں سو تو کیسے سو کس کروٹ پہ سو یہ باریکیاں ہیں وہ سب چھوڑ دیا خالی نماز پڑھ لیا حج کر لیا دالی رکھی اب تو بھئی ہم سے بڑا تو جنت ہی کوئی آئی نہیں سوچو اسلام بتاؤں لوگو رہاں کا وقت ہے حضرت عمر خلیفہ ہے کون ہے حضرت عمر خلیفہ دور سبھو لو کون ہے خلیفہ کون سے والے ہیں خلیفہ یہ نہیں ہے جو حجامت بناتا ہے خلیفہ وہ ہیں جو جنبی کے نائب ہیں خلیفہ وہ ہیں جو عالم اسلام میں جن کی حکومت کا سکھا چلتا ہے خلیفہ وہ ہیں جو دیس لاکھ مربع میر پا رہا جس کی حکومت کا دنگہ بولتا ہے دس سال تک حضرت عمر خلیفہ آ رہا ہے کتنے سال تک ذرا زور سے کہہ دو اگر ایک بار منتری بن جائے نا پانچ سال کے لیے تو سات نسلیں چمک جاتی ہیں یہ پیٹرول پر منتری صاحب کا یہ بنگلہ منتری صاحب کا یہ بھٹا منتری صاحب کا یہ ہوتل منتری صاحب کا میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں پانچ سال میں دس سال تئیس لاکھ مربع میر پر حضرت عمر کی حکومت دس سال تین برے آزموں پر حکومت حضرت عمر کی پورا ایشیا ایک برے آزم ایسے ایسے تین پر حضرت عمر کی حکومت ایک رات بیٹھے چراغ جل رہا کچھ لکھ رہا ہے اسلام بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہے سمجھ رہے آپ وقت میرے پاس بھی نہیں ہو وقت آپ کے پاس بھی نہیں ہے لیکن کچھ سمجھا کے جاؤں تاکہ پوری زندگی اس پر آپ عمل کرتے رہے ہیں کچھ لکھ رہے ہیں مولا علی تو شریف لے آئے حضرت کر رہا رہا داماد پیمبر آگئے حضرت علی نے آگے سلام کیا سلام علیکم حضرت عمر نے جواب دیا اور جواب دے کہ فورا کہا علی کیسے آنا ہوا کہا کچھ پرسنل معاملہ تھا کچھ مشمنہ لینے آیا تھا اتنا سونا تو حضرت عمر نے چراغ بجھا دیا رات کا علا چراغ جل رہا ہے حضرت عمر کچھ لکھ رہا ہے اور اتنے میں حضرت علی آئے حضرت عمر نے پوچھا کہا کچھ پرسنل معاملہ تھا کچھ مشورہ لینے آیا چراغ بجھا دیا چراغ یار یہ تو غیر اخلاقی بات مہمان آتا ہے تو چراغ جلتا نہ کہ بجھایا جاتا ہے بات سمجھ رہے گا اندھیرے میں آپ بیٹھے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی آ جائے تو اگر روشنی کم ہوگی تو آپ زیادہ کر دیں گے ایسا نہیں ہے کہ چراغ بجھا گیا اندھیرہ کر دیں حضرت عمر نے اندھیرہ کر دیا حضرت علی نے پوچھا عمر چراغ کیوں بجھایا تو حضرت عمر نے فوراں ایک چراغ اور جلا دیا بنا پر مرکھتا جو بجھایا تھا وہ نہیں جلایا دوسرا جلایا کہا عمر چراغ جلانا تھا تو پھر بجھا کیوں دیا اور بجھائی دیا تھا تو پھر جلا کیوں دیا علی نے فرمایا عمر چراغ جلانا تھا تو بجھایا کیوں بجھایا کیوں جو جل رہا تھا وہ بجھایا ہے اب بجھانے کے بعد جو جلایا ہے وہ نہیں جلایا جو بجھایا تھا پہلے اور جل رہا تھا اب اور جلایا ہاں ہاں چراغ تو الگ جلایا تو کہا یہ چینج کیوں ہوا چراغ ہائے قربان جاؤ حضرت عمر کی ذات پر خدا کی قسم یہ ہیں سچے مسلمان یہاں تو شرم آتی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے یہ ہیں مسلمان بولے علی میں کچھ خلافت کا کام کر رہا تھا جو سرکاری کام تھی کون سا کام کر رہا تھا سرکاری کام چل رہا تھا یہ جو میں رجشٹر بھر رہا ہوں یہ سرکاری رجشٹر ہے سرکاری کام ہے تو جو چراغ میں نے بجھایا ہے وہ سرکاری چراغ تھا اس میں سرکاری خزانے کا تیل جل رہا تھا آپ نے آکے یہ کہا میں پرسنل کام کے لیے آیا تو یہ سرکاری خزانے کا تیل والا چراغ عمر کے لیے جائز نہیں ہے کہ پرسنل کام کے لیے استعمال کرے اس لیے میں نے بجھا دیا دوبارہ جو چراغ جلایا ہے اس میں میرا ذاتی پیسو کا تیل ہے میں نے پہلے جو چراغ جلایا تھا سرکاری کام ہو رہا تھا تو سرکاری چلتی تھا شکریہ سرکاری کام ہو پار Physical دوارہ جو چیزے چیزrei سرکاری شاکست P vampire mmm modeling